موسیقی ریت کے دوروں میں گونج ہے موسیقی موسیقی ایک جگہ ہے دھرتی پہ اوٹوں کے اوپر چڑھ کے چندہ سورج بدل کر وٹ ہے موسیقی اس دنیا میں آسا ایک چھوڑ ہے چل 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 میں دکھلاوں تجھ کو چل وہ دھرتی ہے لیکن کچھ اور ہے موسیقی 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 کسی موقع پر اور ڈاکر ڈالتے تھے یہ پاکستان کے لئے لیکن انہوں نے بارد میں جا کر یہ ہے ڈاکر دلی بند کرتی اور اس باردی کو بجائے شروع کیا اور اس کے بعد میں یہ ٹیوریسٹوں کے لئے وہاں رہ کر بجائے تھے اور ان کی جو موچھیں تھی وہ قریب قریب بائیانی سپیٹ ان کی دمی موچھیں تھی آج یہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے کچھ ایک دو نہیں ہیں جو اس کو بھی بڑھاتے ہیں اور یہ کچھ ایسے باتیں ہیں جو پرائیٹ لپت ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سنستان کے ریسرچ یونٹ نے گاؤں گاؤں میں جا کر ان لوگ بادنے کو سنا ان کے ریکورڈنگ کی اور لوگ کلاوکاروں کو بجاتے ہوئی کو دیکھ رہا ہے اس میں سے جسی یہ ایک تارہ ہے جو ایک تار کے ماجم سے بجائے جاتا ہے اور اسے جو بجاتے ہیں وہ ساپ میں بھجن گاتے ہیں اسی طرح سے یہ سارنگی لگی ہوئی ہے اس کو بجانے ہمارے بھی اب بہت کم رہے ہیں پہلے کے سمیوں میں راجہ گرانوں میں سارنگی بجائے جاتے تھے کلاسیکل اور فوک کے اندر دو طرح کی سارنگیوں کے اوپی اوپ ہوتا تھا ایک سندھی سارنگی اور ایک سارنگی اور ان دونوں میں ایک پرک کیا ہوتا تھا سندھی سارنگی یہ ہے کہ یہ اس کو فوک انسٹرومنٹ کے روپے مانا جاتا ہے اور لوگ کلاوکار اس کو بجاتے ہیں سارنگی اور سارنگی یہ ساستری سنگیت کے اندر جو راجگرانوں کے اندر ساستری پروگرام ہوتا تھے اس سے بجائے جاتی ہے اسی طرح سے یہ ایک رامن ہتھا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ باب پابو جی کی پڑ لوگ دیوتا ہوئے ان لوگ دیوتاوں نے پورا جیوان لوگوں کی سیوہ میں بٹایا تھا تو ان کے جو انویائی ہیں جو اس پورے پابو جی کی جیون گاتھا کو بجاتے ہیں سناتے ہیں تو اس میں یہ رامن ہتھا اس کے اندر جو راگ بجاتے ہیں اور گاتے ہیں اس کا اوکی اوک لوگ کرتے ہیں یہ ایک اور کچھ انسٹرومنٹ ہیں جس میں دھب تو بہت پرسید ہے ڈھب کے مادیوں سے جو بولی کی تیاروں کے اوپر جو جن کے روپ میں گاؤں کے اندر گایا بجائے جاتا ہے اس میں ڈھب کا اوپیو ہوتا ہے کچھ ایسے اور یہ انسٹرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو گنگرو ہے ناک گنگل ہے یہ ابھی بہت ایک ریئر انسٹرومنٹس کے اندر آتا ہے ناک گنگل جو ہے یہ بھی بھیکٹو آتے ہیں لیکن اس کو ناک کے اندر لگا کر اور اس کو گھلے کے یہاں آواز نکال کر بجائے جاتا ہے ناک ناک کے اندر جیسے اس کو لگا دیتے ہیں اور یہاں سے جو ہوا نکال کر وہ اس کے اندر بجائے گا کر اس کو ہوا کے موجھوں سے بجائے جاتا ہے تو یہ جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا نام ہانگل ان کو بجانے والے آج بہی ہیں اس کو بہت کم راجستان کے اندر ایک اوپ بجائے بگانے ہیں بس اور جیسے جو آپ نے باتا ہے راوان حتہ والے پھر بھی ہیں کیونکہ بابا رام دے اور بابو جی کی پڑھ کے باتشان کرنے والے جو ہیں وہ آج بھی ہیں لیکن یہ کہ دھیرے دھیرے یہ دیں انماری لوگ کلاؤں کو ان کو جندہ نہیں رکھا گیا تھی ان کے بجانے والے بھی جو اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انسٹرومنٹ یہ مادل مادل ایک اتنا پاور فول انسٹرومنٹ ہے کہ اس کی ریدم کے ساتھ جن کو مرد کندر نہیں آتا ہے ان کے بھی پہ اچھل جاتے ہیں اور یہ خاص کر کے راجستان کے اندر اور میواڑ شتری کے اندر لوپناٹی گوری کا نام اپنے چاہنے سنا ہوگا اور گوری میں بجانے والا یہ مادل ہے جو اس کو آدیواسی بھی لوگ بجاتے ہیں اور اس کی تھا اور اس کے ساتھ میں تھالی بستی ہے اس کے تھا اچھے اچھے لوگ اپنے پیتھے رکھنے بکتے ہیں آئیے میں یہ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا ہمارے یہاں آدیواسی بہت ہے راجستان آدیواسیوں کا انچل ہے اور آدیواسی اپنی الگ ہی سنسکرتی کو جیتے ہیں ان میں کیونکے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسے گھاس خوش کے گنگرو بنا کر ناستے اور گاتے ہیں اور یہ لوگ بھی ہولیے اور دیوالی پر رات رات بناستے ہیں تو ایسے انسٹرومنٹس بہت ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے صرف داؤں کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں ہم شہروں میں نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کچھ انسٹرومنٹس کے فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت ریئر ہیں اور یہ ہمارے جو تیش کے وارے ہیں ہولی، دیوالی، رکشہ بندن اور بھی جو دیش کے اندر جو آنے والے کے وارے ہیں خاص کر راجستان کے اندر اور میں یہ بجائے رکھتے ہیں جیسے یہ مات رہے ہیں ڈیرو ہے پونگی ہے ڈھول ہے گوڑائیو ہے پونگی تو یہ سامپ سپے رہے جو سپے رہے وہ سامپوں کو نکالنے کے بجائے ہیں لیکن یہ جو گوڑائیو ہے یہ آدیواسیوں کا انسٹرومنٹ ہے آدیواسی اپنی جب پھسل تک جاتی ہے اور اس پر جب اپنے مستی میں ہوتے ہیں تو اس انسٹرومنٹ کا سکیوں کرتے ہیں اب آپ کو دکھا رہا ہوں میں مندیروں کے کچھ ایسے لوگ بات دے جو ہمارے دیوی دیوکان کو خوش کرنے کے لیے جاگن کرنے کے لیے ان کو بجائے جاتے ہیں ان کی کچھ ہی ریئر فوٹوگراپس ہیں جو ہماری ٹیم گاؤں ماؤں جا کر اس کو دیکھتی ہے اور اس کے فوٹوگراپسوں کے مندیروں سے یہ بلیا ہوا ہے اور ایک یہ چوتارہ اور ہے جس طرح سے میں نے ایک تارہ بتایا یہ بابا رام دیو کے لیے ان کی آرادنا میں بجانے والا ہی چوتارہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابا رام دیو کے پوچھے یہ خانسٹرچہ بابا رام دیو جی کی آرادنا کی جاتی ہے تو چوتارہ جس پہتا ہے جی چوتارہ جو ہے اور کامڑ جاتی کس کریاں اور کامڑڑ بھی اس کو بجانے والا ہے آئیے میں اڑھا گیا آپ کو موسیقی وشوی وکھیات لوگ کلا وید پادم شری سورگی دیوی لال سامر دوارا ورش 1952 میں ستھاپیت بھارتی لوگ کلا بندل لوگ کلاوں کے سنگرکشن وکاز اوتھان اور پرچار پرسار کے لیے وشو میں ایک وششت سانسکرتک سنسٹھا کے روپ میں پہچانی جاتی ہے اپنی ویوید گتی ویدھیوں کے مادھیم سے ستت کارشیل اس انوٹھی سنسٹھا کے لوگ کلا سنگرہالے میں لوگ پردھان آبھوشن لوگ واد्य اور لوگ چترانکن سہیت لوگ جیون سنسکرتی کو پرتبیمبت کرنے والی انیک بستوں کو سلجیو دیکھا جا سکتا ہے یہ کیندر نہ صرف فوک لوڑ کو پریزرو کرتا ہے بلکی فوک آرٹسٹوں کو پہت ساہیت بھی کرتا ہے جس کی چلک مجھے آج دیکھنے کو ملی جب مجھے اس کیندر کی طرف سے آئے چت ایک ٹپکل ٹرابل فوک ڈانس دیکھنے کا موقع ملا موسیقی 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 موسیقی